بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی دیگی نعمتوں کی شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کر لیتے ہیں سٹارٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے کرونا وائرس سے اللہ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت کرٹیکل سیچویشن بنی ہوئی ہے آج کل اللہ پاک ملک پاکستان کے خیر فرمائے آمین سوم آمین تمام ممالک میں جہاں جہاں بھی یہ وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ پاکستان سب کو تندوستی دے سہر دے زندگی دے اور اس طرح کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے تو آج کا بلوگ اس طرح سے ہے کہ ہم گھر پہ بند ہیں اور کرنے کے لئے کچھ ایکٹیویٹی نہیں تھی تو سوچا کہ پھر اب گاڑی کی سیٹیں خود ہی گھر دولی جائیں تو آج جو ہے پھر یہ ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اس طرح تو پھر بندہ گھر میں بند ہو کے تو بلکل ہی نفسیارتی ہو جائے گا ڈبل بیمار ہونے والی بات ہے یہ تو پھر اللہ خیر کرے اچھا جی تو یہ دیکھیں جی مکائل احمد اپنا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے اور اس کے بابا جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں سیٹیں نکاح پیچھلی بیک سیٹ دونوں نکال لی ہوئی ہیں اور ابھی ابھی میں کچن سے باہر آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کیوئی ہے تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اور دکھایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے تو جی یہ دیکھیں پیچھلی سیٹیں نکل چکی ہیں اور اب وہ فرانٹ والی سیٹیں جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ بھی نکال چکی ہیں یہ اور یہ اب فرانٹ والی پیسنجر سیٹ نکال رہے ہیں یہ دیکھیں پیچھے سے بھی نکل چکی ہیں سیٹیں یہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے بیک بھی میرر اس کو بھی جڑوا لیتے ہیں تھوڑی بہت مکین کی جو ہے وہ گھر پہ عمر کر لیتے ہیں انسان تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی گیا لگنے سے بھی گیا جیب سی سیچویشن بنی ہوئی ہے اتنا تو زیادہ ہے اس وائرس سے شاید بندہ بھی مار نہیں ہوتا جتنا زینی طور پر سوچ سوچ کے ہو جاتا ہے یہ ہو کیا گیا ہے پاؤن کی بیماری ایک زمانے میں پھیلی تھی تو یہ شاید اس سے ملتے جلتی ہے بلکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ ڈینجرس لگ رہی ہے اچھا جی یہ دیکھیں ایک جی سیچویشن اس طرح کی چل رہی ہے تو جیسی بندے کی تھنکنگ ہوتی ہے آپ کی وہ گفتگ بھی ویسی ہی ہوتی جاتی ہے تو ایک سلسل انسان کے ساتھ خوف لگا رہتا ہے چیزیں سن سن کے خبریں سن سن کے ویسی ہی آپ کی منٹیلٹی ہوتی رہتی ہے تو اسی لئے آج میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں ڈسکس کر رہی ہوں ایک سیٹ نکال کے ہم نے دو بھی لیا ہے اور یہ جو ہے بیک سیڈ والی دونے لگے ہیں یہ والی سیٹ دھل چکی ہے سکھنے کے لئے رکھی بھی ہے اور یہ بھی ہم دھولیں گے پھر دوسری سنگل سنگل سیٹس بھی دھولیں گے دکھاتے ہیں کیسے دھولتی ہیں یہ سیٹیں مکھائل ہے ہم اپنے گاڑی دھونے میں مصروف ہے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے اچھا جی یہ بھی نکل آئی سیٹ نٹ پیج کھل چکے ہیں اس کے اور اب جو ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور پھر اندر سے بھی اچھے طریقے سے کھاڑی نیٹ کلین کرتے ہیں اور سیٹیں بھی دھول جائیں گے تو ٹائم بھی گزر جائے گا ہم لوگوں کا اب لوگ بھی گھروں میں جو جو بھی کر رہے ہیں شیئر کریں ہم لوگوں کے ساتھ اس مشکل ٹائم میں یہ دیکھیں جی سیٹیں باہر آ چکی ہیں دونوں اور اب جو ہے ان کو دھولائی کا کام کر جائیں اس کے میکائل احمد جو ہے وہ جیسے لگ رہا ہے اس کو کہ گاڑی چل پڑے گی اس پر بیٹھ جاؤں گا تو سیٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں گا تو گاڑی چل پڑے گی یہ اپنی گاڑی بھی میرے خیال میں کوشش کر رہا ہے کہ دھولوں ڈیسے کا یہ نیچے والا دیسی جو گاڑ لگا رہے ہیں عمر نیچے والا باکس نکال رہے ہیں گھاس کاٹنے والی شاید اس کو رمبی بھولتے ہیں اس کے ساتھ ڈیسے جو گاڑ کے دیسے جو گاڑ ویسے کبھی کبھار اگر لگ جائے تو بڑا فیٹ لگتا ہے تو یہ رمبی سے جو ہیں انہوں نے نیچے والا باکس نکال لیا ہے اور میں بھی ان کو ہیلپ کر رہی ہوں ساتھ چیزیں پکڑانے میں دیکھیں جی پہلے اس کو صرف والے پانی سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے گیلا کر کے اور پھر اس پہ برش ماریں گے بڑی جلدی جلدی صاف ہو رہی ہے امیت نہیں تھی کہ یہ صاف ہو جائیں گی اتنی جلدی تو ایک ہی بار یہ نیٹ مارنے سے جو ہے وہ صاف ہو رہی ہے نیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سو جھاگ جلدی ہو جاتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اچھا سا جو صاف ہو جاتا ہے مکائل احمد فل اپنے بابا جان کی ہیلپ کروا رہا ہے پروپر پارٹیسپیشن چل رہی ہے اس کی اور یہ اس کے لئے آج بڑی نئی ایکسٹیوٹی ہے کہ یہ گھر میں یہ بھی ہوتا ہے شاور لیتے ہوئے یہ بہت روتا ہے پانے سے بہت ڈرتا ہے تو آج شاید اس کا یہ ڈار اتر جائے پانے والا مکائل احمد کا کیونکہ اب یہ کھیل رہا ہے پانے کے ساتھ بابا بھی لگے ہوئے ہیں تو میں بھی کھیل سکتا ہوں جب شاور لینے جاتا ہے تو بہت شور مچاتا ہے بقائدہ رو رہا ہوتا ہے کہ میں نے شاور نہیں لینا پانے میرے اوپر مامنا ڈالیں اچھا جی اب اس کو ساف پانے سے جو ہے وہ مساف کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری سیٹ کی طرف چلتے ہیں وہ بھی ساف ہو جائے گی دھولیتے ہیں اس کو بھی یہ اب ایک رہ جائے باقی بیک سیٹ بھی ہو گئی ہیں وہ دھول گئی ہیں اور یہ پیسنجر سیٹ بھی دھول گئی ہے اس پر ببل لگی ہوئی تھی بڑی سخت سی لیکن وہ اتر گئی ہے شکر یہ جلدی اتر گئی ہے یہ باکس بھی ابھی دھونا ہے اپنے پورے کپڑے گی لے کر لی ہیں چلیں کھیل لے ایک ہی بار اچھے طریقے سے پھر اس کو ساف کر لیں ہوں گے ابھی یہ کھیلے یہ اپنے بابا سے جو ہے وہ برکش مانگ رہا ہے کہ مجھے دے میں نے بھی جیسے آپ کر رہے ہیں میں بھی ایسا ہی کروں گا یہ اچھے طریقے سے ساف ہو گئی ہے اب دوسری سیٹ بھی کر لیتے ہیں دو پچی رہا سے نکلے بھی ہے تو دھوپ میں جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گی جلدی جلدی سے اس کو ہم پورا دن دھوپ میں رکھیں گے پھر کل فکس کریں گے یہ مجھے تھوڑا سا سٹین نظر آ رہا تھا یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گیا یہاں پہ سٹین تھا یہ نیچے تھوڑا سمجھے نظر آ رہا تھا یہاں سے بھی ساف ہو چکا ہے بلکل نیٹ کلین ہو چکی ہیں سیٹس کچھ لوگ اس کو صرف بنانے کے لیے جاگ بنانے کے لیے صرف یوز کر دیں کچھ لوگ شیمپو یوز کرتے ہیں تو ہم نے ہینڈ ووش یوز کیا ہے اچھا خوشبودار سا ہینڈ ووش انشاءاللہ اس کو ہم ساکھ کر لیں گے میکائل احمد کی ماشاءاللہ بہت رونہ کے ہمارے گھر میں لگا رہتا ہے اس کے ساتھ جالی والے کپڑا صرف ابھی صرف ہی لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹین اترتے جا رہے ہیں پھٹا پھٹا ہر کسی کا اپنا اپنا تریقے کار ہوتا ہے دھونے کا سیٹس بلکل زیادہ ہم اس کو گلہ نہیں کر رہے اندر تک صرف اوپر اوپر سے جو ہے اس کو ہم سرفس سے اس کو بس گلہ کر کے صرف ڈال کے اور یہ لیکویٹ سا ڈال کے بریش مار لیں گے ہلکا سا اور پھر صاف ہو جائے گی پھران یہ دیکھیں پھران پھران صاف ہو رہی ہے ڈال کے بریش مار لیں گے یہ بیک سائٹ صاف ہو چکی ہے پھر نیچے والی جگہ بھی صاف کریں یہ سیٹنگ والی ہلکا سا ہلکے ہاں سے بس برش پہ ایسے مارتے جائیں اور یہ صاف ہوتا جائے گا دوسرا برش ٹونڈ کے لائیں ہوں اب میں مکال ہے ہمیں بار بار اپنے بابا سے برش پکڑے جا رہا تھا تو پھر اپنے دوسرا برش ٹونڈ کے لائیں ہوں ایک اس کو پکڑا دیا اور ایک ہم خود ریوز کر رہے ہیں تو جی یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویلوگ کو سند آیا ہوگا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ویلوگ میں تب تک